بولوڈ کے کئی سلیپس ایسے ہیں جو لگاتا ہے رفا کے لیے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پوسٹ لکھ رہے ہیں یہ جو سنکرش چل رہا ہے یہ جو یوتھ میں لوگ مارے جا رہے ہیں جو نقصان ہو رہا ہے جو بھکمری ہو رہی ہے کیا وہاں پر سہتہ پہنچائی جا رہی ہے میرے تو پور یہ ہے سہتہ کتا پہنچ گئے بھکمری کی کگار کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آگے کتنی سچائی نکل پر سامنی آئے گی میں ہوں آپ کے ساتھ کاجول نرائن اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایٹ نائن میں آج ہم بات کریں گے ازرائی پلسطین گازہ رفا کی کیونکہ ان دنوں سوشل میڈیا پر صرف اور صرف اسی پر چرچہ ہو رہی ہے بولوڈ کے کئی سلیپس ایسے ہیں جو لگاتا ہے رفا کے لیے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پوسٹ لکھ رہے ہیں سب کو رفا کی چنتہ ہو رہی ہے پلسطین کی چنتہ ہو رہی ہے لیکن ازرائیل کہاں ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے یہ جو سنکرش چل رہا ہے یہ جو یدھ میں لوگ مارے جا رہے ہیں جو نقصان ہو رہا ہے جو بھکمری ہو رہی ہے کیا وہاں پر صحیتہ پہنچائی جا رہی ہے میں تو پون یہ ہے آج اسی پر ہم بات کریں گے دیکھیں ازرائیل کی میں بات کروں اسرائیل اور گازہ میں کافی سمیہ سے یا میں کہوں کافی مہینے ہو چکے ہیں کہ سنکرش جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن اسی سنکرش کے بیچ صحیتہ ایجنسیوں کا یہ کہنا ہے کہ گازہ بھکمری کے کگار پر ہے اب ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ گازہ میں پریابت ماترہ میں صحیتہ پہنچانے میں اور سمرت ہے یعنی کہ پہنچانے ہی پا رہی ہیں دراصل اسرائیلی سینہ نے رفاہ شہر میں سینہیں ابھیان شروع کرنے کے بعد رفاہ کروسنگ کو بند کر دیا تھا جو کی صحیتہ پہنچانے والے ٹرکوں کے لیے مکھے راستہ ہے گازہ کو کتنی صحیتہ کی ضرورت ہے اور گازہ کو کیا صحیتہ کی ضرورت ہے یہ مہترپون ہے گازہ کے لیے دکشن میں رفاہ کروسنگ اور کیرش شلوم ساتھی اتر میں ایریز کروسنگ میں صحیتہ آتی ہے سینکت راست کے ایجنسی UNRWA گازہ میں فلسطین آبادی کو صحیتہ پہنچاتی ہے یہ ایجنسی یہاں کے لوگوں کے لیے قریب 40% راہت سماغری پہنچا رہی ہے UNRWA کی کامنیکیشن ڈیریکٹر جولیر ٹھوما کا کہنا ہے کہ گازہ کی 23 لاکھ کی آبادی کو ہر دن کم سے کم 500 ٹرکوں کی مدد کی ضرورت ہے وہیں گازہ کو صحیتہ پہنچانے والے سوطنت سنگچنوں میں سے ایک ایکشنس UK کا کہنا ہے کہ گازہ میں صحیتہ نہ پہنچانے کا مطلب ہے یہاں کی پوری آبادی یعنی 23 لاکھ لوگوں کے سامنے کھانے کا سنکت پانچ سال سے کم عمر کے 3 لاکھ 46 ہزار بچوں میں کپوشن پانچ سال سے کم عمر کے 50 ہزار چار سو بچوں میں گمبھی روپ سے کپوشن ایک لاکھ ساٹھ ہزار گروتی اور ستن پانکرانی والی محلاؤں کو کپوشن سے بچنے کے لیے پریابت بھوجن کی ضرورت گازہ کو ابھی کتنی سہتہ مل رہی ہے UNRWA کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ مئی سے پہلے کے دو مہینوں میں گازہ میں آنے والی سہتہ اپنے اچھتم سر پر تھی مارچ میں کرم شیلوم اور رفا کروسنگ سے 4993 سہتہ ٹرک گزرے یعنی کہ ہر روز آستان ایک سے ایکسر ٹرک وہیں اپریل میں 5,671 ٹرک گزرے یعنی کہ ہر دن آستان 1889 مئے کی شروعات میں اسرائیلی سینہ نے رفا پر حملہ شروع کر دیا تھا سینہ کا ترک تھا کہ وہ ماز کی بچوئی برگیٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے اسرائیلی سینہ نے 6 مئے کو رفا کروسنگ بند کر دیا تھا UNRWA کے مطابق اسی کے ساتھ کرم شیلوم کے آسپاس لڑائی کی وجہوں سے وہاں سے بھی آنے والی سہتہ کم ہو گئی اب ایسے نے سرکشہ چنتاؤں کو دیکھتے ہوئے ایک مئے سے 28 مئے کے بیچ سہتہ سمگری پہنچانے والے ٹرکوں کی سنکیہ گھٹ کر 1489 رہ گئی ہے یعنی ہر روز آستان 3500 UNRWA کا کہہ رہا ہے کہ ان کے ٹرکوں کو بھی کئی وار اندر جانی کی عنومتی نہیں دی گئی ہے مئے کے آنکھلے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ UNRWA اس مہینے کی شروعات سے کیول اپنی سہتہ ٹرکوں کی جانکاری رکھنے میں سکشم ہے ایکشنز کا کہنا ہے کہ مئے کی شروعات سے وہ جو سہتہ بھیج رہے ہیں اسے یا تو گزہ جانے نہیں دیا جا رہا یا بلکل کم ماترہ میں بھیجا جا رہا ہے اس وجہ سے خاتے پداز سڑنے بھی لگا ہے ایکشنز اینڈ ہیومنریٹیشین پولیسی کے پرموک زیاد حصہ کہتے ہیں رفاک کراوسنگ بند ہے کیرشیلوم کراوسنگ اسرائیل کی طرف سے کھولی ہے لیکن اس کے باوجود گزہ مدد بھیجنے میں اس ٹرسنگ کا استعمال سہتہ سنگچنوں کے لیے بھی خطرناک ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ایک عجیب سی ستی بنی ہوئی ہے سیما کی دوسری اور جیون رکشک سہتہ سے بھری ٹرک فجاتے ہیں حالانکہ زرائیلی سین یا ایجنسی جو گازہ کو ملنے والی سہتہ کا سمنوے کرتے ہیں وہ ان باتوں کو مضبوطی سے خارج کرتی ہے کہ سہتہ کے لیے ہم نے جو وہاں کے عام لوگ ہیں انہیں مانا نہیں کیا ہے ہمارا ٹارگٹ صرف ہمارس ہے اس کے علاوہ عام لوگ ہمارا ٹارگٹ ہے نہیں سی او جی اٹی کے پروکتہ شہنی شیکشن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کروسنگ کھلے ہوئے ہیں انتری گازہ میریز دکشن میں کرم شلو وہ کہتے ہیں کہ ہر دن قریب چار سو گازہ جاتے ہیں امریکی ششتر بلو نے گازہ شہر کے ٹھیک دکشن میں شمدر ترسے جڑا ہوا کئی سو میٹر لمبا گھاٹ تیار کیا ہے اس تیارتے ہوئے گھاٹ کا استعمال سمدر کے راستے سائتہ سمگری لے جانے کے لئے کیا جاتا ہے اسے سترہ مئی کو کھولا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سائفر سے سائتہ سمگری سے بھرے ٹرکوں کو جہاں جو سے گھاڑ تک پہنچایا جاتا ہے پھر اسے سمدر ٹرٹ پر ایک یارڈ میں اتارا جاتا ہے امریکی سینہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ ایک دن میں قریب نبھے ٹرک سائتہ یہاں پہنچے سینہ کا کہنا ہے کہ آکڑا آباد میں بڑھ کر ڈیڑھ سو بھی پہنچ جائے گا حالانکہ اٹھائیس پہ ایک سمدری طوفان کی وجہ سے گھاٹ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے کچھ حصے کو مرمت کے لئے اسرائیلی بندر کا اشتود لے جانا پڑا سائتہ جنسی یہ بھی کہتے ہیں کہ گازہ میں سائتہ پہنچانے کے لئے گھاٹ اتنا بھی کامیاب نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جب پوری طرح سے چالو بھی ہو جائے گا تب بھی ایک سو پچاس ٹرکھی ایک دن میں لے جا سکیں گے حالانکہ گازہ میں پہنچنے والی کسی بھی اترک سائتہ کا سواغت کیا جانا چاہیے لیکن سنکیہ گازہ کی ضرورت سے کافی کم ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ مدد میں کمی کا نتیجہ ہو کہا سکتا ہے دیکھیں دنیا بھر میں خادے سنکٹ پر نظر رکھنے والی سنس تھا آئی پی سی کا کہنا ہے کہ گازہ میں گیارہ لاکھ لوگ بھیانک خادے اصرکشہ کا سامنا کر رہے ہیں آئی پی سی کا کہنا ہے کہ اتری گازہ آکال کے کگار پر ہے اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مطابق آکال وہ اس ستیتی ہے جسے گمبی اس طرح پر کھانے کی کمی ہو جاتی ہے جو کپوشن بھکماری اور موت کا کارن بنتی ہے سنس تھا کہتی ہے کہ اب سے لے کر جولائی تک مدھے اور دکشن گازہ میں آکال کی ستی پیدا ہو سکتی ہے اور لاکھوں لوگ اس کے شکار بھی ہو سکتے ہیں وہیں یورو میڈ ہیومن رائیڈز مونیٹر جو کہ ایک مانوی دکار سنس تھا ہے سنگٹھن ہے اس کے مطابق گازہ میں ہم ماس کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں سواس کے اندروں کے ادھکاریوں نے ادھکاریک طور پر آکال سے ہوئی تیس موتوں کو درج کیا یہ آکڑا رفعہ پر حملے کے بعد کا ہے سنگٹھن کا کہنا ہے کہ ہر روز اب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں سنگٹھن نے سرکت راست اور دوسرے سلس تھاؤں سے مانگ کی ہے کہ گازہ پتی میں آپچاریک روپ سے آکال کی بھوشنا کی جائے حالانکہ سی او جی ایٹی کا کہنا ہے کہ حالات اتنے بھی خراب ہیں نہیں ہیں سی او جی ایٹی کا پرمک کہتے ہیں کہ آکال کیسے ہو سکتا ہے جب ہر روز چاسو ٹرک بھیٹے جا رہے ہیں اب یہ تو وہاں کے لوگ ہی جانتے ہیں بہتر طریقے سے جو لوگ وہاں خادے سمگری پہنچا رہے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ گازہ کی مدد تو ہو رہی ہے لیکن اس سے ہماس کو بھی کہیں نہ کہیں ایک سرکشن کی میں بات کہوں کہ وہ ملتا وہ نظر آئے گا لیکن آتنگ بات کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کیا جا سکتا حالانکہ بہت سارے رفعہ کو لے کر گازہ کو لے کر فلسطین کو لے کر دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ ان کا سمرتن کرتے نظر آ رہے ہیں اسرائیل سے بوائکوٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل پر جب حملہ ہوا تھا وہ ہماس نے حملہ کیا تھا تو ہماس میں ابھی بھی بہت سارے ایسے آتنگ کی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ہماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی قسم یہاں پر اسرائیل نے کھائی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ سہیتہ کب تک پہنچے گی بھکمری کی کگار کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آگے کتنی سرچائی نکل کر سامنے آئے گی ایٹ ٹائن میں آج کے لئے تاہی کل پھر لوٹیں گے کسی اور مدی پر بات کریں گے دھنے بات